مرے اللہ کا قبضہ ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کا شکر ہے مسلمان کو شرک میں دھوکہ نہیں لگتا وہ پتھر کے آگے سر نہیں ساری دنیا کے غیر مسلم اللہ کی توحید میں وہ بیچارے دھوکہ کھا گئے اور کئی خدا بنا بیٹھے کئی بھگوان بنا بیٹھے مسلمان جاہل سے جاہل کو کہو پتھر میں سجدہ کو کہے گا میں کوئی کافرہ ہوں کبھی نہیں کرے گا مسلمانوں کو سب سے بڑا اللہ کی ذات میں دھوکہ لگا ہے رب ہونے میں کہ پالنے والا کونے اس لئے اللہ کی کتنی صفات ہیں صفت سے ذات کو پہچانا جاتا ہے تارک جمیل ایک ڈاکٹر بھی ہے وہ لاہور نے اس کا بوڑ لگا ہوتا ہے تو آگے لکھ ڈاکٹر تارک جمیل اور مولانا تارک جمیل صفت سے ہم دونوں الگ ہو گئے میں میری پہچان اور ہو گئی ان کی پہچان اور ہو گئی اللہ کے بے شمار نام ہے صفاتی اس میں اللہ نے اپنا تعرف کس نام سے کروایا رب العالمین کہ مسلمان سب سے زیادہ اس میں دھوکہ کھائیں گے ان کو ڈرپیں کئی اور سے نظر آئیں گے ان کو وینٹی لیٹر کئی اور سے نظر آئیں گے اللہ کے خزانوں سے نظر نہیں آئیں گے وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلُمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا کُلُّن فِي كِتَابٍ مُبِين اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَاعِ اَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَأَا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِ قَدَاتَ بَحْجَا مَا کَانَ لَكُمْ مَنْ تُمْ بِتُو شَجْرَحَا آئِلَاهُمْ مَا اللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمًا يَعْدِلُونَ میرا رب اتنی تسلیہیں دیتا ہے میرے بندے ایک حدیث بڑے زمانے بعد یاد ہے اس کو پھر بعد میں بتاتا ہوں میرے بندے تیرا رزق میرے ذمہ ہے تیرا رزق میرے ذمہ ہے ماں کے پیڑ میں کس نے پالا یا اپنا آدم جعلت لقا قرارا فی بطن امک تجھے ماں کے پیڑ میں قرار کس نے دیا اس وقت اس کی ڈرپ لگی ہوئی تھی اس وقت کون تھا اور تو اکیلا تو نہیں پل رہا تھا تیرے ساتھ لاکھوں بچے پل رہے تھے کروڑوں بچے پل رہے تھے اور جانوروں مادہ کے پیٹ میں بچے پل رہے تھے کون تھا وہاں تیرے نظام من اوصلہ الیک الغضاء وانت جنینن فی بطن امک تیرے ماں کے پیٹ کے اندر تجھے رزق کس نے پہنچایا اَعْلَهُمَّا اللَّهُ کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی ہے جو تیرے رب کے سوا تجھے وہاں رزق پہنچاتا پھر لما انتمت مدت اشورک جب تیرے ماں کے پیٹ کا زمانہ ختم اَوْحَيْتُ الْمَلْكِ الْمُوَكَّلِ بِالْعَرْحَامِ میں نے ایک فرشتے کو بھیجا فَأَخْرَ جَقَالَ عَرِيشَةٍ مِّنْ جَنَاْخِهِ دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر کر رہی ہے اور میرا میرا رب کی خبر ہے کہ فرشتہ پر پھیلاتا ہے اور تجھے ان پروں پر باہر لے کی آتا ہے اور تیرا کیا حال ہوتا ہے لَا لَا كَسِنُنْ تَقْطَ تیرے موں میں دانت نہیں کہ کارڈ سکے وَلَا لَا كَيَدُنْ تَبْتِش تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں کہ پکڑ سکے وَلَا لَا كَرِجْنُ تَمْشِي تیرے قوم میں جان نہیں کہ چل سکے ارے میرے نافرمان بندے جب تُو ایسا تھا کہ نہ تُو بتا سکے نہ بول سکے نہ سن سکے نہ ہل سکے نہ کروڑ بدل سکے تو اَدَرْتُ لَكَيْرَقَيْنَ رَقِي كَيْنَ مِنْ صَدِي أُمِّك يُمْ بِعَانِ لَكَ لَبْنًا خَالِصًا میں نے ماں کی گود میں دودھ کے دو چشمیں جاری کر دیئے جو تجھے ٹھنڈا بہترین مزیدار دودھ پلاتے رہے تو جب میں تجھے وہاں نہیں بھولا یَبْنَ آدَمْ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ أَعْحَبِ خَلْقِهِنَّ میرے بندے میں نے زمین بنائی میں نے آسمان بنائی میں کوئی نہیں تھکا اَفَيُوْ جِنِ عَرِيْفُ عَيشًا اَسُوْقُ عِلِك تو میں دو وقت کی روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا کہ میرے خزانوں میں کم ہی آجائے گا یَبْنَ آدَمْ لَمْ اُتَعَلَكَ بِعْمَلِ غَدْ فَلَا تَسَّلْنِيًا رِسْقِ غَدْ میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دیا ابھی فجر کا حکم بھی نہیں دیا ٹائم نہیں ہوا میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دیا تو تو کل کی روٹی کے لیے کہوں آج پریشان ہو رہا ہے فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ مَنْ عَصَانِي فَقَيْفَ بِمَنْ اَتَعَنِي ارے باغل میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا ہوں تو فرما مرداروں کو میں کیسے بھول جاؤں گا سب سے پہلی چیز جو مسلمان کے دل میں اتارنے والی ہے وہ لا الہ الا اللہ میں اس کے رب ہونے کا یقین ہے کہ اس زمین پتھر ہو جائے آسمان ویران ہو جائے قطرہ نہ برسائے زمین دانا نہ ہو گائے پھر بھی میرا رب مجھے کھلائے گا اور اس کے خزانے کیا ہیں یا ابنا آدم یا عبادی میرے بندو عبادی مسلمان کافر سارے اللہ تعالیٰ کہتا میرے بندو تم پہلے اور پچھلے اور انسان اور جنات اور مرد اور عورت اور بوڑے اور جوان اور چھوٹے اور بڑے اور سارے تم کٹھے ہو جاؤ فسالونی اور مانگو تو ہم ایک ایک بات کر رہے تھے چونکہ اب یہیں مائک پہ دو شروع ہو جائیں تو حلق اللہ ہو جائے گا ہیک بندہ گل کرو ہیک بندہ گل کرو میرا اللہ کہتا سالونی تم سارے مانگو کٹھے مانگو کٹھے کٹھے اس وقت دنیا میں چھ ہزار دا زبانیں بولی جارہی ہیں اس وقت اس سے پہلے کتنی مٹ گئیں اس کے بعد کتنی آئیں گے لگتا سارے آجو اور اکٹھے مانگو اس میں گونگے کھڑے ہیں وہ بھی مانگو تو تیرے رب کو سننے میں دھوکہ نہیں لگے گا کہ عمران صاحب نے کیا کہا اور شاہ صاحب نے کیا کہا اور تاریج جمیل نے کیا کہا اور ببر صاحب نے کیا کہا تیرے رب کو دھوکہ نہیں لگے گا تیرے رب کو دھوکہ نہیں لگے گا کون کیا بولا اور پھر آتے تو کہ اللہ انسان مسئلہ تھا پھر میں سب کا چاہت سب کو دے دوں میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو اس پر کچھ تھوڑی سی تری لگ جاتی ہے تو اتنی کمی آ جاتی کہ تری لگ جاتی ہے کترہ نہیں لگتا میرے اللہ کہتا ہے میرے خزانوں میں تو اتنی بھی کمی نہیں آتی اس سے مانگو جو دے کہ خوش ہوتا ہے کسی سے جان چھڑا نہیں ہو کرزہ مانگنا شروع کر دو تو تمہارا نمبر بلا کر دے گا کسی سے باخلاک جان چھڑا نہیں ہو تو اس سے کرزہ مانگنا شروع کر دو تو تمہارا نمبر بلا کر دے گا اور اللہ سے تعلق بنانا ہو تو اس سے مانگنا شروع کر دو جتنا مانگو گے وہ خوش ہو گا جتنا مانگو گے وہ خوش ہو گا تو مسلمان لا الہ الا اللہ کہکے رحمدللہ رب العالمین ہر نماز کی ہر رکعت میں رب العالمین کر پھر روٹی کے بارے میں پریشان ہو کہ ہمیں غیر کھلائیں گے ہماری برکت سے پوری دنیا کا انسان جس دن میرے نبی کی امت مر جائے گی اللہ کہمت قائم کر دے گا ساری دنیا کے غیر مسلم ہماری برکت سے کھا رہے ہیں ساری دنیا کے اللہ کا انکار کرنے والے دہریے اور اللہ کو مننے والے غلط طریقوں سے جتنی دنیا میں خلقت ہے میرے نبی کی امت کے توفیل روٹی ملیے میرے نبی نے فرمایا جس دن اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی نہیں رہے گا اللہ تماکہ کر دے گا میرے رب کی قسم میرے نبی کی بات پتھر پہ تو بات مٹ جاتی ہے میرے نبی کی بات مٹتی نہیں نہ جھٹلائی جاتی ہے کیوں وہ اپنے ارادے سے نہیں بولتے زبان میرے نبی کی ہوتی ہے بول میرے اللہ کا ہوتا ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے قیامت اس وقت آگی جب میری امت مٹ جائے گی تو اللہ مٹا دیکھ کسی کے اللہ تو مسلم یعنی ہماری مثال ہے برات جا رہی ہو یا کوئی پانی منگوار برات جا رہی ہو ایک مثال دے رہو برات جا رہی ہو تو دلہ دلہ دے دے دو دے دو دے دو شیک برات جا رہی ہو دلہ پوچھے نالالنو اتھے روٹی لبے گی جتے جا رہے ہیں پھر دوسرے سے پوچھ اتھے روٹی لبے گی جتے جا رہے ہیں اللہ کی قسم ہماری برکت سے دنیا کھا رہی ہے میرا رب کہتا ہے میرے سوا کوئی رب ہے اولا کا ربنا غیری میرے سوا کوئی رب ہے جس نے فرون کو کھلایا جو خدائی کا دعوی کرتا تھا جس نے نمرود کو کھلایا جو خدائی کا دعوی کرتا تھا جس نے شداد کو کھلایا جو خدائی کا دعوی کرتا تھا ہم تو اللہ کے ماننے والے اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی